نزاک اللہ برادرم اون نے اپنے مسیحے میں امام زین العابدین کی نماز اور سعیتوں کی زینت کا ذکر کیا اور نماز ابھی ہوئی تینا قیسر برادرم کی روح کو بھی شامل کرتے ہوئے وہاں سے سفر تیہ کریں گے انشاءاللہ میرانی اس تک کا سات سے آٹھ دقیقوں کی زحمت انشاءاللہ کہ ہمارے خاص طرح بچے گئے ہیں کہ امام زین العابدین کے لئے کہ کربو بلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو کربو بلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو کوئی دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں سید ساجدین اور اس کے بعد آج ان کا ذکر ہے کہ اترے عبادت گدار اور ہمارے بچے خاص طور پر نوجوان نسل کبھی کبھی نماز کو اس طرح سے نہیں دیکھتی ازاداری نماز نماز کہ وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے اور یقینا جناب قیسر وروائی کی الفاظ کے نماز سے بشریت اروج پاتی ہے نماز سے بشریت اروج پاتی ہے نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے اور نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے اسی عدا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے یقینا جو نماز پڑھ کے خوش ہوتے ہیں ان کو یہ چیز کا اندازہ ہے کہ اسی عدا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے اگر وجود ہے گلشن تو رنگگو ہے نماز نجات جس کا صلاح ہے وہ جستجو ہے نماز میانِ طالب و مطلوب گفتگو ہے نماز میرے مولا کا قول اگر یاد ہو نا کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز نماز میانِ طالب و مطلوب گفتگو ہے نماز خلوص ہو تو مسلمان کی آبرو ہے نماز جمالِ فخر اسی پیرہن سے ملتا ہے یہ وہ لباس ہے جو پنجتن سے ملتا ہے نماز قلبِ مسلمان کی مونی سو یاور نماز باز ہوئے مومن میں قوتِ لشکر نماز حسنِ نبی حسنِ فاتحِ خیبر نماز سینہِ باطل میں موت کا خنجر حقاشنا کے لیے پاسبان ہوتی ہے نماز نانِ جمعی سے جوان ہوتی ہے نماز ہی سے ملا ہے چراغ علم و یقین یہی جلالتِ مذہب یہی سلالتِ دین نماز ہی نے دکھا ہے صداقتوں کے نگین یہی ادا ہے جو موقوف رنگ و نسل نہیں ازان کا حسن دلیلِ کمال ہوتا ہے اور نماز ہی سے مسلمان بلال ہوتا ہے خدا کے قہر غزب سے ڈرا رہی ہے نماز خدا کے لطف و کرم سے ملا رہی ہے نماز گروہِ شخصِ مسلسل بچا رہی ہے نماز نشانِ اہلِ خدا کا دکھا رہی ہے نماز پیمبری کی اصولوں کی داستان کہیے نماز ہے جسے دستورِ کارمہ کہیے نماز قوتِ ایمان کا بین عزیز سبق نماز مذہرِ کردار بے خدی کا ورق اسی میں کھلتے ہیں عرفانیت کے جملہ طبق نماز ہو تو نمازی کے زیر پا ہے شفق اسی میں طب بے مشر منتشر نہیں ہوتی بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی اسی میں ہوتا ہے انسان زنجلال کے پاس اسی میں ہوتے ہیں مرکوز آدمی کے حواس اسی میں پاتی ہے تکمیل بندگی کی احساس اسی میں ملتا ہے اللہ کی رضا کا لباس رضا ملے تو مجسم صلاة ہوتی ہے اسی میں مہرِ سلیمان زکاة ہوتی ہے ہر ایک عدا پر مقدم کوئی عدا نماز ہر ایک اصول اسالت مبتلا نماز عزل سے جملہ فرائز ہیں ولائے نماز پڑا جو وقت گلے کٹ گئے برائے نماز یہ عبرو ہے خدای نگار خانوں کی یہی قلید ہے توحید کے خزانوں کی کہ سنے جو غور سے کوئی نماز گویا ہے خدا ہر ایک نمازی کی بات سنتا ہے رجوق میں طلب مغفرت کا سودا ہے خدا کی دی ہوئی قوت ہر ایک سرابہ ہے سمجھ کے واحد یقتہ اسے کریم کہیں وہی عظیم ہے جو رب العظیم کہے کہ نماز نقص کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوسیاء کی قسم نماز حسن شریعت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے قبریاء کی قسم یہ امب دوبتے سورت کو کھینچ لاتا ہے اور نماز ہو تو گیا وقت لوٹ آتا ہے نماز ہی نے بسا ہی ہے عشق کی بستی نماز ہی کی زیا ہے چراغ سن مستی سمجھ سکے نہ اس کو خیال کی پستی نماز ہی سے نمائیاں ہے ہر ایک ہستی جو ظلمتوں میں گھری ہو وہ آنکھ کیا دیکھے اسی عروض پر قربان اولیاء دیکھے شعورِ عشقِ تقاضاءِ دلبری ہے نماز خودی کو ناز ہے جس پر خودی کو ناز ہے جس پر یہ بے خودی ہے نماز زبانِ رشت و ہدایت کی چاشنی ہے نماز عمل کی جان ایمہ کی پختگی ہے نماز وہ بدنصیب جو اس جام سے قریب نہیں خمار بادہِ کوثر اسے نصیب نہیں جوابِدِ بیکس کو پیامِ اجل آیا بند ختم کر دیئے میں نے کہ جوابِدِ بیکس کو پیامِ اجل آیا دنیاِ دغاباز کی نیت میں بل آیا وہ زہر دیا جس سے سکومِ خلل آیا اور مانندِ حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا ظالم نے مریضِ شہِ دلگیر کو مارا شبر کی طرح دلبرِ شبیر کو مارا اولادِ پیمبر پہ مسئبت کے یہ دن ہے اولادِ پیمبر کے پہ مسئبت کا یہ دن ہے پیاسے کے عزادار کی رہلت کا یہ دن ہے مظلوم کے دلبر کی شہادت کا یہ دن ہے آشور کے بعد اور مسئبت کا یہ دن ہے اس غم سے جگر چاہ کے زہرہ و نبی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا وہ زہر سے دم عابدِ بیکس کا اکھڑنا سجاد دل افغار کا باقر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا اجڑا ہوا گھر فادمہ زہرہ کا اجڑنا ویرہ ہوا دربار ولی ابن علی کا بجتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا اصاب نے میت کو لہن میں جو اتارا جو چاہنے والے تھے بڑھے بہرے نظارا سرکا روحِ روشن سے کفن کا جو نظارا چیرے پہ نظر کر کے ہر ایک رو کے پکارا آنکھوں سے جو تاریش لکیرے سی آیا تھی چالیس برس عشق بہانے کے نشان تھی باکر نے کہا پیٹ کے سر عشق بہا کر مظلوم پدر چھوڑ ہمیں اب چلے کس پر اب کون سنائے گا مسائب کے ہمیں دفتر اب کون سنائے گا مسائب کے ہمیں دفتر مقتل کی خبر کوفے کی غم شام کا منزل پھر پنڈیوں کے زخم دکھاتے ہوئے جاؤ مرہم تو جراحت پہ لگاتے ہوئے جاؤ اے امت ظالم کی جفاؤں کی گرفتار اے امت ظالم کی جفاؤں کی گرفتار اے برہنات سر قیدیوں کے مونس و غم خار اے عشق بہاتے ہوئے بچوں کے مددگار رسی میں بندھی بی بیوں کے قافلا سالار اترک کے نگے بان خدا حافظ و ناصر اترک کے نگے بان خدا حافظ و ناصر کنبے کے شدربان 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 خدا حافظ و ناصر